سیدی آلہ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام مجھے پیش کرنے کیلئے فرمائش کی ہے بہت کم یہ کلام پڑھا جاتا ہے لیکن آج میں پڑھوں گا اور میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں اور ناتیں سنیں جنت کے درخت کا نام ہے توبہ توبہ جنت کے درخت کا نام ہے آلہ حضرت کا خیال دیکھئے سوچ دیکھئے امام کہتے ہیں مجھے حضور کی نات لکھنی ہے اور نات لکھنی ہے لکھی جاتی قلم سے اب قلم کون سا مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں قلم کون سا مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں اور کیوں مانگ رہے ہیں اس کو سنیے گا امام کہتے ہیں توبہ میں توبہ میں جو سب سے موچی نازک سی نکلی شاق اس میں بھی اس کی بھی سب سے اونچی شاق سیدھی بھی ہو اور نازک بھی ہو اور سب سے اونچی بھی ہو توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاق مانگونا دن بھی لکھنے کو روحِ قدس سے ایسی شاق مانگونا دن بھی لکھنے کو روحِ قدس سے ایسی شاق توبہ میں شاق مانگونا دن بھی لکھنے کو لب تشبیح دے رہے ہیں امام کہ شاق قامت شاق زلو چشم اور خسار اور لب شاق قامت شاق زلو چشم اور خسار اور لب سنگل سنگل نرگس گل پنکھڑیاں خدرت کی کیا پھونی شاق سنگل نرگس گل پنکھڑیاں خدرت کی کیا پھونی شاق طوبہ میں اپنے انباؤں کا ستا اس سے پھلے شیر ہے مولا گلب رحمت زہرا سبت این اس کی کل کل یا پھون مولا گلب رحمت زہرا سبت این اس کی کل کل یا پھون سزیق و فاروق و عثمہ حیدر ہر ایک اس کی شاق سزیق و فاروق و عثمہ حیدر ہر ایک اس کی شاق تو اپنے انباؤں کا صدق وہ رحمت کا پانی دے پودا لگتا ہے تو پانی دینا پڑتا ہے نا پانی دیتے ہیں تب وہ بھولتا ہے پھلتا ہے بڑا ہوتا ہے نا امام کہتے ہیں کہ اپنے اپنے انباؤں کا سستا وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخلے دل میں ہو پیدا پیارے تیری بلا کی شاق جسے نخلے دل میں ہو پیدا پیارے تیری بلا کی شاق تو با لے اوہ 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 احمد خض بی ادی خض بی ادی ادی عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے میرا ہاتھ پکڑ لیجی خض بی ادی ادی میرے ہاتھ کو تھام لیجئے کس سے کہہ رہے ہیں آل حضرت آل احمد حضور آل حضرت کے پیر و مرشد کے مرشدوں کے مرشد کہہ رہے ہیں کہ آل احمد خود بھی یدی یا سیدی حمزہ کن مددی یہ بھی حضور آل حضرت کے پیروں میں سے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سبحانہ وتعالی آل احمد خود بھی یدی یا سیدی حمزہ کن مددی یا سیدی حمزہ کن مددی وقتِ خزانے عمرِ رضا ہو برگِ حدا سے نا آری شا وقتِ خزانے عمرِ رضا ہو برگِ حدا سے نا آری شا اس کو سمجھنے کے لیے جب ہمارے درخت لگے میں جب بوسم بہار کا ہوتا ہے تو بڑا ہارا بھارا ہوتا ہے پھول بھی لگتے ہیں پھر ایک بوسم آتا ہے جیسے کہتے ہیں خزان تو اس پر پتے جھڑ جاتے ہیں شاخیں سوک جاتی ہیں اور پھر شاک جو ہے وہ درخت سے ٹوڑ بھی جاتی ہے امام کہہ رہے ہیں واسطہ دے رہے ہیں اپنے مرشد کا اور کہہ رہے ہیں مجھے تھام لیجیے اور ایسا تھام لیے کہ وقتِ خزانِ عمرِ رضا کہ جب رضا کی عمر کا اختتام ہو جائے اور جب وہ رضا دنیا سے جانے لگے تو حضور ایسا نہ ہو کہ یہ برگِ ہودا یعنی ہدایت کے درخت سے یہ شاخش سے کٹ جاتی ہے اس طرح یہ کٹے نہ بلکہ ہدایت پر ہی رہے اور ہدایت کے ساتھ ہی دنیا سے جائے تبارہ سن لیے آلِ احمد خود بھی یدیم یا سیدِ ہمزا کنمت دین وقتِ خزانِ عمرِ رضا ہو برگِ ہودا سِدھ آری شاہ تو باتے جو سب سے اونچی نازم نسیدی نکلی شاہ مانگونا دنے بھی لکھنے کو روحِ قدس سے ایسی شاہ سیدھ آری شاہ szیدھ آری شاہ سیدھ آری شاہ کشی دیگر شاہ ساگیدھ خزان شاہ ساگیدھ آری شاہ